موسیقی اسلام علیکم ناظرین کے بین سپیڈ نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے عثمانیہ یونیورسٹی کے ملحقہ کالجز 31 جولائی تک بند رہیں گے درگا شریف گلبرگا میں چھتا دس جولائی ظاہرین کا داخلہ بن حضرت مولانا ڈاکٹر سید شاہ خسرو حسینی سجادہ نشین درگا حضرت خواجہ بند نواز گیزو درازد گلبرگا شریف نے کیا اعلان حیدرباد کی تارقی مقامات چار منار اور گلگنڈا کو اس مہینے کی چھ تارق سے دوبارہ سیاہوں کے لیے کھول دیا جائے گا حیدرباد کے نمس اور وشاکہ پٹنم کے اسپتال میں کورونا ویکسین بائیو ٹیک کا ہوگا تجربہ شہری علاقوں میں کورونا کیسوں میں اضافہ عوامی لاپروہی کا نتیجہ خلاف ورزیوں پر مقدمات کے لیے پولیس کی تیاری پرگتی بھون کے بیس ملازمین کورونا وائرس سے متاثر کے سی آر فارم ہاؤز منتقل وزیراعظم نرندر موڈی اور دیگر سیاسی خائدین نے عوام کو بدھ پر نیمہ کی دی مبارک بات امریکی صدارتی انتخابات فنڈز حاصل کرنے میں جو بائیڈن نے ٹرمپ سے بازی مار لی جو بائیڈن اور ڈیموکریٹک پارٹی نے ٹرمپ اور ریپوبلکنز کے مقابلے میں پھر زیادہ فنڈز جمع کر لیے ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار جو بائیڈن اور ڈیموکریٹس نے جون کے مہینے میں 141 ملین ڈالر کیے جمع کانپور انکاؤنٹر میں بڑا خلاصہ وکاس دوبے کی کال ڈیٹیل سے پولیس کے اڑے ہوش جرمنی میں عالمی وبا کورونا وائرس انفیکشن کے 422 نئے معاملے سامنے آنے کے بعد متاثرین کی تعداد بڑھ کر ایک لاکھ چھئیانوے ہزار چھئیانوے امریکہ میں یوٹا ریاست کے فورک کینیون پہاڑی علاقے میں ایک چھوٹا تیارہ حادث کا شکار جس میں چار افراد کی موت پاکستان کے صحب پنجاب کے شیخ پورا کے قریب عقیدت مندل سے بھری ایک وین اور ٹرین میں ٹکر کے نتیجے میں ہلاکتوں کی تعداد بائیس ہو گئی پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود خوریشی کورونا وائرس سے متاثر ہجڑوں پر تفسرہ کرنا ہری پورٹر کی مصنفہ کو مہنگا پڑا مقبول نوول سیریز ہری پورٹر کی دو فان سائٹس نے مصنفہ جے کے رولنگ سے دوری اختیار کر لی ان کے مطابق رولنگ نے ہجڑوں کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کی ونڈیز کے فاسٹ بولر گیبرل انچری سے سہتیاب ٹیم میں شامل کرکٹ ویسٹ انڈیز کے سیلیکٹر چیف راجر ہارپر نے کہا انہیں خوشی ہے کہ شننن اب ٹیسٹ ٹیم میں شامل انہوں نے ثابت کر دیا کہ وہ اب فٹ ہیں اور فیلڈ میں اتانے کے لیے تیار چندگر گرمی سے ایک شخص کی موت پانچ جولائی سے شدید بارش کے آثار ممبئی میں مصلہ دھار بارش ارتیس مقامات پر پانی بھر گیا ٹرافک جیم سے عوام کو پریشانی صحافی رانہ ایوب کو جان سے مانے اور اسمت دری کی دھمکی دہلی میں کورونا کے معاملات چوریانوے ہزار سے زیادہ دو ہزار نو سو سے زیادہ لوگوں کی موت حافظ سید سے معزنہ کی جانے پر کرکٹر عرفان پتھان برہم ٹریٹر پر لگایا سکرین شاٹ دو ہزار گیارہ ورلڈ کپ فائنل فکس ہونے کا کوئی ثبوت نہیں چانچ مکمل ہندوستان میں دو ہزار گیارہ کے ونڈے ورلڈ کپ فائنل کے فکس ہونے کے حوالے سے کوئی ثبوت نہیں ملا اس طرح سری لنکا کے اس وقت کے وزیر اکھیل مہندر آنند ال تھا گما کے فکسنگ کے الزامات میں بنیاد ثابت سکولی بچوں کے لیے دہلی حکومت کا لیڈ پورٹل لانچ نائب وزرعالہ منیش سسودیا نے کہا پہلی سے باروی جماعت تک دس ہزار سے زیادہ تدریسی مواد استیاب ہوں گے نیز اساتزہ بدلتے وقت کے ساتھ درس و تدریس نئے مواد تیار کرتے رہیں ریلوی کی نجکاری کس کو فائدہ پہنچانے کے لیے سابق مرکزی وزیر مملکت ریلوی وہ لوگ صبح میں کانگریس کے لیٹر ادھیر رنجن چودری نے ریلوی کی نجکاری کی سخت مخالفت کرتے ہوئے کئی اہم سوال اٹھائے دہلی کے وزیراعالہ ارون کچھ ربال کا ڈاکٹر آزم گپتہ کے اہل خانہ سے اظہار تازیت ایک کروڑ روپے کا معوضہ کا چیک سوپا سوشاند سنگھ راجپوت کی موت کی سی بی آئی جانچ کرانے کا مطالبہ خصوصی وفد کی گورنر بیہار سے ملاقات دہلی پولیس کے اے ایس آئی امریکی سفارت خانے کے باہر ڈیوٹی پر موجود ایک تیز رفتار کار کی ٹکرہوں سے حلاق اسے کے ساتھ کی بی این سپیڈ نیوز اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ ای ون ٹاؤنشپ کی ایک اور نئی پیشکش جہاں گیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائیوے سے صرف ساڑھے پانچ کلومیٹر بی ٹی روڈ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ پانچ لاک پچاس ہزار میں سو گز کا پلوٹ ای ون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور ای ون ٹاؤنشپ کے اس پروژیکٹ سے فائدہ اٹھائیں آفیس ایٹ پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فیشریز دیپارٹمنٹ راجندرنگر ہیدر آباد شاہین گروپ آف انسٹیوشنس پریزیانس شاہین اکیڈمی ان ہیدر آباد اتنیسیٹی آف ریزولتی آسٹرین اپنے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکراب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کرر کا سبسکراب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکراب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپ ڈیٹ ملتی رہے موسیقی